مجاہد خان سے خبریں سنیے اہام خبروں کو خلاصہ منصوبہ بندی ترقی کے وزیر نے یقین دلایا ہے کہ لاکٹون میں نرمی سمتالک تمام فیصلے روہ ماہ کی نو تاریخ کے بعد چاروں صوبوں کے اتفاق رائے سے کیے جائیں گے ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے باعث مزید 23 اموال اور 989 مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل پر زورد بھی ہے کہ مقودہ جمنو کشمیر میں بھارت کے طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ دراز کرنے کی مہم کا نوٹس لیں آج عالمی یومِ ازادی صحافت منایا جا رہا ہے اور دوسری طرف بھارتی حکومت مقودہ کشمیر میں ذراعہ بلاگ اپنے زیرے اثر لانے کے لیے بھرپور مسلح حدکنڈ استعمال کر رہی ہے گھبرائی نہیں احتیاط کیجئے کرونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے کھانستے اور چھنکتے وقت مو اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے دھاپا جائے ہاتھوں کو بار بار اچھے سابن سے دھویا جائے استعمال کے بعد کیجئے کو مناسب طریقے سے زائع کیا جائے تو کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ٹریپل ون ون فائف سیون ون فائف سیون اور صحت تحفظ ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل سکس پر رابطہ کریں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ منصوبہ بندی ترقی کے ودیرہ صدومر نے یقین دلائے کہ لاک ٹون میں نرمی سے متعلق تمام فیصلے روامہ کی نو تاریخ کے بعد چار اصوبوں کے اتفاق رائے سے کیے جائیں گے انہوں نے آج اسلامباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹری آئندر لائے عمل کا فیصلہ کرے گی حسد امر نے کہا کہ فیصلے اس انداز میں کیے جائیں گے کہ صحت کا نظام مفلوج نہ ہو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو روزکار فراہم کرنے کے لئے پابندیوں میں بتدریج نرمی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے نظام صحت کی استعدادکار میں نمائع اضافہ کیا ہے ہمارے پاس اس وقت کرونا وائرس کے مریضوں کے لئے چودہ سو وینٹلیٹر ہیں اور آئندہ دو ماہ میں مزید نو سو وینٹلیٹر مل جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس وقت کرونا وائرس کے پینتیس مریض وینٹلیٹر پر ہیں ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مصدقہ مریضوں کی تعداد انیس ہزار اکسو دو ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں سات ہزار اکسو چھے سندھ میں سات ہزار اکسو دو خیبر پختونخواہ میں دو ہزار نو سو سات پلوچستان میں ایک ہزار اکسو بہتر گلگت ملتستان میں تین سو چھپن وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں تین ست ترانویں اور عادت کشمیر میں سٹھ سٹھ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہیں کرونا وائرس سے اب تک چار ہزار اٹھ سو سترہ مریض سے احتیاب ہوئے ہیں جامحق افراد کی تعداد چار سو چالیس ہو گئی ہے گزیستہ چوبیس گھنٹے میں تئیس اموات اور نو سو نواسی نئے کیس ریپورٹ ہوئے ہیں پنجاب کے وزیرانہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ صوبے میں کاروبار کو آئید دوابت کی پاس تاری کرتے ہوئے مرحل آوال کھولے جائیں گے آئی لاہور میں آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن کے وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے اس حوالے سے صوبائی وزیرے سنت اسلام اقبال کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے پیٹرولیوم ڈیویشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ ملک میں اگرے پندرہ روز کے لیے پیٹرولیوم مسنوات کا وافت زخیرہ موجود ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دو لاکھ پچاسی ازار میلین ٹن پیٹرول اور ساڑھے تین لاکھ میلین ٹن ڈیزل کا زخیرہ ملک میں دسیاب ہے ودیر اطلاع شبلی فراس نے شبلی فراس نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت آزادی اظہار رائے کے بنیادی آئینی اور قانونی حق پر پختہ یقین رکھتی ہیں آج آزادی صحافت کے عالمی دن کے سلسلے میں اپنے ٹویٹ پیغامات میں انہوں نے ایک آزاد اور ذمہ دارانہ صحافت کے فروغ کے لیے تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کا ظاہر کیا دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی آزادی صحافت کا عالمی دن منائے چاہ رہا ہے اس سال کا موضوع ہے صحافت خوف اور جانبداری کے بغیر اقوان متحدہ کے سیکریٹی جنرل گتریس انتونیو گتریس نے آزادی صحافت کے دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کرونا چیلنج میں لوگوں میں آگاہی کے ذریعے مدد کرنے کے سلسلے میں میڈیا کا اہم کردار ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبولہ جمعہ کشمین میں بھارت کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ دراز کیے جانی کے مہم کا نوٹس لیں آئے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہو انہوں نے اس پات پر زور دیا کہ بھارتی حکومت نے کرونا وائرس کی وپا پھیلنے کے باوجود اپنا طرح سے عمل نہیں بدلا آزادی صحافت کے عالمی دن کے سلسلے میں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جمعہ کشمیر شاخ نے مقبولہ کشمیر کے مسلوم صحافیوں سے اظہاری ایک چیستی کے لیے اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ایک طرف آج عالمی یوم آزادی صحافت ہے تو دوسری جانب بھارت میں مودی حکومت مقبولہ کشمیر میں ذرائع بلاغ اپنے ذریعہ سر لانے کے لیے بھرپور مسلحت کرنے استعمال کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں آج آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سرویس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق مقبولہ کشمیر کے شماعت دنیا کی ان خطرناک علاقوں میں ہوتا ہے جہاں ذرائع بلاغ سے وابستہ افراد انتہائی مشکل اور کٹھن حالات میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں بسید خبروں اور تیسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہر آرس ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے